اور سائیبر سٹی گروگرام میں مانسون کو لے کر بھی نگر نگم پوری طرح تیار ہے اس کے لئے شہر بھی جل بھراف کے اسی پوائنٹس چنہت کیے گئے ہیں ایکسین، ایس ڈیو اور جے لیول کے عدی کاری مانسون کے سمیمے جل بھراف کی جگہوں پر موجود رہیں گے جس سے جل بھراف کی سمسیہ کو ترند دور کیا جا سکے ہمارے سائیبر سٹی گروگرام میں مانسون کے سمیمے جل بھراف کی ستتی رہتی ہے لیکن اس بار گروگرام نگر نگم کا کیا پلان ہے کہ گروگرام میں جل بھراف نہیں ہو اس کے لئے میرے ساتھ موجود ہے گروگرام جوائنٹ کمیشنر ٹو کے جدندر گرگ جی ان سے جانتے ہیں جی اندر جی لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مانسون کا سمیمے آتا ہے تو گروگرام میں جل بھراف کی ستتی دیکھنے کو دیکھتی ہے ایسے میں اس بار کا کیا پلان کہ لوگ جل بھراف کی سمسیہ سے دور ہو سکے دیکھئے جی جل بھراف کی سمسیہ ہر سال نگم کو سہن کرنی پڑتی ہے فیس کرنی پڑتی ہے اب کی بار ہم نے ایک ویسیش تیاری کے ساتھ ہمارے نگم میں ایک تائے ہیں نئے تو ہماری ایکسینز کی ٹیم ایسی کی ٹیم اور ایش ڈیوز کی یہ فیلڈ کا سروے کیا ہے لگ بگ ایسی ہم نے جو پوائنٹس جو وارٹر لوگنگ پوائنٹس تھے ان کو ایڈنٹیفائی کیا ہے تو ان ایسی پوائنٹس پہ ان کے وہاں ڈی سیلٹنگ کے لیے کام چالو ہے وہاں ان کے لیے موٹر پمپ اور ایک پلٹیکولر آفیسر کی جی رینک اور ایش ڈیو رینک کا اور ایون ایک پولیس کی ڈیپیٹیشن جو ہوئی ہے ان کے لیے وہاں ایک لشٹ تیار کر لیے ہے اور ان کی مونیٹرنگ جوئنٹ کمیشنر کر رہے ہیں تو اب کی بار یہ ہے کہ ان دا سپورٹ اس کا سمادھان کیا جا سکے گا اور اس سمسیہ سے نجات مل سکے گا مجھے مشینیں بھی خریدی گئی ہیں سب بلکل اکورڈنگ ٹو نیڈ ہم نے مشینوں کا بھی انتجام کیا ہے اور بھی انفرارسٹریکچر میں جو بھی چیزیں ہیں مین پاور میں ہے وہ وہاں ان کو ڈیپیٹ کیا ہے مین اگر لوکیشن گروگرام کی بات کریں تو کہاں کہاں جل براہ کی استطیق زیادہ دیکھنے کو دیکھ سکتی ہے جہاں جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ہیرونڈا چوک کا جو فلائیور ہے انڈر پاس ہے وہاں ہتھی سمسیا ایک ہماری سیتلا ماتا روڈ پر تھی پالم بیہر میں کچھ تھی تو وہاں ہم نے ایک سپیشل وہ سٹریجی بنائی ہے ان پہ ویسے اس طریقے کی مشینوں کو ڈیپیٹ کریں گے اور بلکل جل نکاسی کا اچھت پروند کیا جائے گا سر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر پاس تو گروگرام میں بنا دیئے گئے جام کی سمسیا کو دور کرنے کے لئے لیکن وہ انڈر پاس بھی اب ایک ناو کی طرح تلاب کی طرح ہم نے مانسون کے سامنے میں دیکھیں کیا اس بار بھی وہ استطیق دیکھنے کو ملے گی اس سمسیا کے سمادان کے لئے ہماری جی ایم ڈی اے کے عدیقاریوں کے ساتھ بھی اور ایم سی جی کے عدیقاری ساتھ مل کر اس چیز پر فوکس کیا تھا ان کی جوائنٹ ویجٹ بھی ہوئی تھی ایوری لوکیشنز کی جوائنٹ ویجٹ ہوئی ہے اس کا سمادان اسی اکورڈنگ اس کا سمادان کر دیا گیا ہے اب کی بار سید اس سمسیا کا اور میں نشطیت روپ سے کہہ سکتا ہوں اس طرح کی کوئی ہماری ساتھ سمسیا جل بر آپ کی سمسیا نہیں آئی مانسون سر کب آنے والا ہے کچھ اس کے بارے میں جانے کر رہے ہیں مانسون کی پریڈیکشن دیکھو منت کی لاشٹ میں جیسی ہے اب باقی دیکھو اور لی ٹیشٹ کیا آتا ہے حالاکہ سر کرونا کے معاملے کم ہوئے ہیں اب حالات صدر گئے ہیں گروگرام میں لیکن صدر بجار کا علاقہ جو کی بھیڑ بھار کا علاقہ ہوتا ہے ساری جو شاپنگز ہیں تمام جو گروگرام باسی ہے وہیں سے کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کے پاس اہم جمعہ داری ہے صدر بجار کو کس طرح سے سوندہ کرن بنایا جائے بھیڑ بار کو کیسے دور کیا جائے اس کے لئے کیا کچھ آپ نے پلان تیار کیا ہے اور آگے کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے جیسے ہی ابھی کچھ ایکزیمسن ملی ہے لوگ ڈاؤن سے تو کچھ سکایتیں آئیں ہیں پچھلے ایک دو دن سے میرے پاس لگا تار شکایت آ رہی ہیں کہ جیسے ایکزیمسن ملی ہے ایک ساتھ بجار میں بھیڈ اومڈی ہے جو کہ لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن نہیں کری تو ہماری ٹیموں نے کل بھی ویجٹ کر کے دس گیارہ چالان کاٹے تھے اور آج بھی ٹیم ابھی بجار میں ہی ہے تو جاگ رکتا اویان بھی چلایا جا رہا ہے اور چالان بھی کاٹے جا رہے ہیں دکنداروں کی میں میٹنگ بھی بلا رہا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کی ایکزیمسن کا میس یوج نہ ہو یا اس کو گمبیرتا سے ان کو لینا پڑے گا تو ان کی میٹنگ بلای ہے ان کو ایک سخت لہجی میں سمجھا دیا جائے گا کہ ایکزیمسن کا وہ لاپروہی میں نہ تبدیل کریں ایک بڑی سمسیہ صدر بجار کے جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں انہیں پارکنگ کی پارکنگ بن رہی ہے لیکن سمیں سیما کوئی تیہ نہیں ہے کیا آپ تمام گروگرام واسیوں کو پارکنگ کی سوئیدہ مل پائیں بلکل یہاں ہماری کمان سرائے میں اور اپنا ایک جگہ اور ایک لوگشن ہو رہے ہیں وہاں پارکنگ کا کام چالو ہے اور میں نے پچھلی بار ان کے ادھیکاریوں کی جو کنسٹرکشن کمپنیوں کی میٹنگ بھی بلائی تھی تو ان کو ایکس بیڈائٹ کرنے کے لیے کا ہے تو کام ایک اسیو جرور ہے یہاں کچھ کوٹ کا میٹر ہے باقی ان میں کام جاری ہے جلدی سنش کر دیا جائے گا دیکھیں بلکل آپ نے جوائنٹ کمیشنر جتندر گرگ جی سے سنا ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ اس بار مانسون کی پوری تیاریہ نگر نگم نے کر لی ہے اور جہاں بھی جل برہاو کی استطیق دیکھنے کو دکھتی تھی وہاں پر اب وہ سمسیہ دور کر دی جائے گی اور اس کے لیے کئی انفرسٹرکچر کی جو مشینیں ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ ایس ڈی او اور جی لیول کے ادھکاریوں کی بھی مین پوائنٹ پر ڈوٹی لگائی گئی ہے کیمرمن جہ دیو کے ساتھ گلچن گروور کروگنام مین پوائنٹ پر ڈوٹی لگائی ہے